وَالْمَاءُ الْجَارِ اِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ اِذَا لَمْ يُرَ لَهَا أَسَرٌ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جَرَيَانِ الْمَاءِ وَالْأَسَرُ هُوَ التَّعْمُ أَوِ الرَّائِحَةُ أَوِ اللَّعُونَ گزشتہ سبق میں یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ پانی میں اگر نجاست گر جائے تو وہ نجست ہوگا یا نجست نہیں ہوگا اس سے وضو وغیرہ طہارت حاصل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں تو گزشتہ سبق میں ماء قلیل کی تفصیل آگئی تھی کہ عند الاحناف ماء قلیل جو ہے اس کے اندر نجاست گرے چاہے نجاست پھوڑی ہی کیوں نہ ہو وہ نجست ہو جائے گا بھئے نجست ہو جائے گا اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک پانی کے اوصاف سلاسہ میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے اس وقت تک پانی نجست نہیں ہوگا اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب ماء قلیل کی مقدار ہو تو یہ ماء قصیر ہے اس کے اندر نجاست گرے تو وہ نجست نہیں ہوگا بھئے اور احناف کے نزدیک ماء قصیر کے بارے میں بتلایا تھا کہ ماء قصیر جو ہے امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ مبتلا بیہی کے سپرد ہے بھئے یعنی یہ مبتلا بیہی کے رائے کے سپرد ہے جس کا پانی کے استعمال سے واسطہ پڑا ہے اگر اس کے رائے میں وہ پانی جو اس کے سامنے ہے وہ قصیر ہے ایک طرف نجاست گری تو اس کے خیال میں دوسری طرف اس نجاست کا اثر نہیں پہنچتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ اس کے نزدیک ماء قصیر ہے اور اگر اس کے خیال میں ایک طرف جو نجاست پڑی ہے اس کا اثر دوسری طرف پہنچا ہوگا تو معلوم ہوا یہ اس کے نزدیک ماء خلیل ہے ماء خلیل ہے تو اگر اس کا یہ خیال ہے کہ دوسری طرف نجاست کا اثر نہیں پہنچا ہے تو اس کے لئے دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے اور اگر اس کا خیال ہے کہ دوسری طرف نجاست کا اثر پہنچ گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لئے دوسری طرح سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے اور البتہ میں نے بتایا یہ امام صاحب کا مذہب ہے اور اسی مذہب کی طرف امام محمد رحم اللہ کا رجوع بھی ثابت ہے لیکن متاثرین احناف جو ہیں وہ فتوہ دیتے ہیں اس قول پر کہ مائے کثیر وہ ہے جو دہ دردہ ہو یعنی عشراں فی عشرین ہو دس ضربے دس چوڑائی بھی دس گز اور لمبائی بھی دس گز اور گز سے مراد شرعی گز ہے جو ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے اور پھر اس میں میں نے بتلایا تھا کہ دس ضربے دس کا معنی یہ ہے کہ وہ پانی سو مربع گز ہو سو مربع گز تو اگر اس کی لمبائی چوڑائی مختلف ہے لیکن وہ سو مربع گز ہے تو اس طورت میں وہ مائے کثیر ہے ورنہ مائے قلیل ہے تو اس سے لوگوں کو یہ آسانی ہو گئی کہ پانی سامنے موجود ہو تو اب اس میں زیادہ پریشان ہونے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو کیا شمار کریں بلکہ دیکھ لیں آسانی سے کہ یہ دہ دردہ ہے تو مائے کثیر ہے ایک طرف نجازت گریہ ہے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے اور اگر دہ دردہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دوسری طرف سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے اور میں نے بتایا تھا کہ احناف کے ہاں اس مسئلے میں زیادہ شدت ہے پانی کی تو ہر جگہ بے انتہا ضرورت انسان کو پیش آتی ہے آپ کے ہاں تو پانی کثیر آسانی سے مل جاتا ہے لیکن وہ علاقے والے جہاں پر پانی میلوں سے لوگ لے کر آتے ہیں ان کے لئے اس قول میں بڑی سنگی اور بڑی سختی ہے کہ کئی میل سے پانی لے کر آئے اور اس میں ایک سطرہ خون کا گر گیا اور سارے پانی کو کیا قرار دے دیا جائے نجس قرار دے دیا جائے کہ اب اس سے وضو وغیرہ نہیں کر سکتے تو کتنی تکلیف مشکل میں وہ شخص پڑ جائے گا بھئی پھر دوبارہ جانا پڑے گا اور پانی لانا پڑے گا بھئی تو امام مالک رحم اللہ کے مذہب میں بڑی وقت ہے بڑی آسانی ہے اور میں نے بتایا ان کا مذہب ظاہر حدیث کی بھی زیادہ قریب ہے چنانچہ افریقہ وغیرہ کے ممالک جہاں پانی کی شدید قلت ہے وہاں امام مالک رحم اللہ کا مذہب بھی آپ کو ہر طرف کھیلا ہوا دکھائی دے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو ان کے لئے اور کوئی صورت نہیں کہ وہاں تو پانی بہت کم ملتا ہے بہت کم بھئی آج اب مائے کثیر کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی مائے کثیر مائے کثیر میں نے بتلا دیا آپ کو کہ اس کے اندر اگر نجاست گرے تو وہ نجست نہیں ہوتا اللہ یہ کہ چلوں میں پانی اٹھائیں تو اس میں نجاست کا اثر دکھائی دے یعنی رنگ بویا ذائقے میں تبدیلی کا پتہ چل رہا ہو تو پھر اس صورت میں یہ نجست ہوگا ورنہ نجست نہیں ہوگا لہٰذا ایک طالاب ہے دہ در دہ بی عشرن فی عشرن اس میں ایک طرف نجاست گری ہے اگر وہ نجاست دکھائی دینے والی ہے اس کا ظاہری جسم ہے یعنی مرئی ہے دکھائی دینے والی ہے تو پھر اس جس جانب نجاست گری ہے اس طرف سے وضو کرنا جائز نہیں دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے اور اگر نجاست ایسی ہے کہ وہ پانی میں گری اور پانی کے ساتھ مل گئی جیسے کچھ پشاب گر گیا یا کچھ خون گر گیا اس میں یا کچھ تھوڑا سا تھوڑی سی شراب اس میں گر گئی اب یہ چیزیں تو پانی کے ساتھ مل جائیں گی بھئی پتہ ہی نہیں چلے گا تو ایک صورت کے اندر پھر چاروں طرف سے کیا ہے وضو کرنا جائز ہے کیونکہ یہ مائے کثیر ہے اور مائے کثیر جو ہے وہ نجاست کے گرنے سے نجست نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اس میں نجاست کا اثر دکھائی دینے لگے بھئی تو یہ تفصیل بھی مائے کثیر میں اب وہی بیان کرنے لگے ہیں صاحبِ ہی دائیبی تو فرماتے ہیں والماء الجاری اذا وقعت فیہ نجاستن اور جاری پانی بہتا پانی اذا وقعت فیہ نجاستن جب اس میں نجاست گر پڑے جازل وضوء بھی تو اس سے وضوء کرنا جائز ہے اذا لم یرا لہا اثرن جب اس کا اثر دکھائی نہ دے مائے جاری کے اندر نجاست گر پڑی تو اس پانی سے وضوء کرنا طہارت حاصل کرنا جائز ہے جب تک اس کا اثر دکھائی نہ دے لہٰذا فقہا نے مسئلہ لکھا ہے ایک آدمی دریا کے نجاستن جانب وضوء کر رہا ہے ایک شخص دریا کے اوپر والی جانب پانی کے اندر شراب کا ایک مٹکہ ڈال دیتا ہے بھئی تو نیچے والے کے لئے وضوء کرنا جائز ہوگا بھئی کیونکہ یہ کیا ہے مائے جاری ہے اور اس میں نجاست گرے تو وہ مائے نجاست نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اس میں اثر دکھائی دینے لگے نیچے جو وضوء کر رہا ہے اس کو باقاعدہ اس پانی کے اندر شراب کا اثر دکھائی دیتا ہے رنگ بویا ذائقہ پھر اس کے لئے بھی اس سے وضوء کرنا جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں جب مائے جاری کے اندر نجاست گر پڑے جازل وضوء بھی تو اس سے وضوء کرنا جائز ہے اذا لم یرا لہا اثر جب اس کا اثر دکھائی نہ دے لئنہا لا تستقر مع جرائیان المائی اس لئے کیونکہ وہ نجاست جو ہے لا تستقر وہ ٹھہرے گی نہیں مع جرائیان المائی پانی کے بہاؤ کے ساتھ پانی بہنے کے ساتھ وہ ٹھہرے گی نہیں نجاست بھئی مائے جاری میں نجاست گری بھی ہے تو پانی تو بہتا جا رہا ہے وہ اس نجاست کو بہا کر ساتھ لے جائے گا والأثر انہوں نے مطن میں کہا جب اس کا اثر دکھائی نہ دے کیا معنی اثر نہ دکھائی دے وہ بتلا رہے ہیں اثر کسے کہتے ہیں وہ بتلا رہے ہیں والأثر اور اثر جو ہے وہ زائقہ ہے یا بو ہے یا رنگ ہے والجاری اچھا مائے جاری کہیں گے کسے بھئی وہ بتلا رہے ہیں آپ کو یاد رکھئے کئی تاریخیں کی گئیں مائے جاری کی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں والجاری مالا یتکرر استعمالوہو مائے جاری وہ ہے جو مقرر کہ مقرر نہ ہوتا ہو استعمالوہو اس کا استعمال جس کا استعمال مقرر نہیں ہوتا وہ مائے جاری ہے مائے جاری مثلا آپ کے سامنے پانی ہے بہ رہا ہے آپ اس میں سے چلو بھرتے ہیں اور چہرہ دھوتے ہیں اور وہ چہرہ جس پانی سے دھویا وہ پھر واپس اسی پانی میں گرا اور پھر آپ دوبارہ چلو بھرتے ہیں تو اب وہ پانی یہ نہیں ہوتا وہ بہتر کہاں چلا گیا آگے تو اب جب آپ نے دوبارہ چلو بھرا تو وہ نیا پانی ہے تو یہ ہے مائے جاری کیونکہ مائے جاری مکرر نہیں ہوا ایک دفعہ ہوا دوسری دفعہ جب اٹھا رہے ہیں وہ پانی آگے بہتر جا چکا ہے تو اس کو کہیں گے مائے جاری اور اگر وہ پانی بہتر آگے نہیں گیا پھر وہ مائے جاری نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو مائے جاری میں استعمال مکرر نہیں ہوتا اسی میں استعمال شدہ پانی گرتا بھی ہے تو دوبارہ چلو بھرتے ہیں تو وہ پہلے استعمال شدہ پانی بہتر آگے جا چکا ہے معلوم وہ یہ مائے جاری ہے اور اگر نہیں بہتر آگے جاتا تو معلوم وہ یہ مائے جاری نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلْ جَارِ مَا لَا يَتَقَرَّ اِسْتِعْمَالُهُ اور مائے جاری وہ پانی ہے کہ مقرر نہیں ہوتا اس کا استعمال وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بعضوں نے اور تعریف کی کہتے ہیں مَا يَزْحَبُبِ تِبْنَتِن تِبْنَتُن یہ تِنکا بھئی تِنکا تِبْنُن اصل میں کہتے ہیں تِبْنُن جو جانوروں کو خوشک چارہ دیا جاتا ہے بھوس وغیرہ جو ان کو کھلایا جاتا ہے اس کو تِبْنُن کہتے ہیں تِبْنُن تو یہاں تِبْنَتُن آیا تا وحدت کی بھی آگئی تو یعنی تِنکا وغیرہ خوشک تِنکا تو کہتے ہیں وَقِيلَ مَا يَزْحَبُبِ تِبْنَتِن مَا جَاری وہ ہے جو بہا کر لے جائے تِنکے کو جس میں تِنکا یا پتہ وغیرہ ڈالا اور پانی اس کو بہا کر آگے لے جاتا ہے تو اس مَا کو کیا کہیں گے مَا جَاری کہیں گے وَالْغَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ تَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ اس طرح پھل آخر غدیر کہتے ہیں تالاب کو بھئی بارش وغیرہ یا سیلاب کا پانی کہیں اکٹھا ہو گیا تو یہ جو کچھا تالاب بن گیا جوہڑ بن گیا اس کو کیا کہتے ہیں غدیر کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہے کہتے ہیں وَالْغَدِيرُ الْعَظِيمُ اور وہ بڑا تالاب الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ تَرَفَيْهِ کہ حرکت نہیں کرتی اس کی اَحَدُ تَرَفَيْهِ دو جانبوں میں سے ایک جانب بِتَحْرِيكِ تَرَفِ الْآخر دوسری جانب کو حرکت دینے سے یہ جو بڑا تالاب ہے کہ جس میں ایک جانب کا حرکت کرنا وہ دوسری جانب کو حرکت نہیں دیتا بھئی جب اس میں نجاست گر پڑے ایک جانب میں اِذَا وَقَاتْ نَجَاستُمْ فِي أَحَدِ جَانِبَئِهِ جب اس میں نجاست گر پڑے اس کی دو جانبوں میں سے کسی ایک میں تو جَازَ الْوُضُعُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخر تو جائز ہے وضو کرنا دوسری جانب سے لِأَنَّا ظَاہِرَا اس لی کیونکہ ظاہر یہ ہے اَنَّا نَجَاستَ اللَّهَ تَصِلُ إِلَيْهِ کہ نجاست وہاں تک نہیں پہنچی ہوگی ظاہر یہی ہے جب بڑا تالاب ہے ایک جانب کے پانی کو حرکت دیں تو دوسری جانب کا پانی حرکت نہیں کرتا تو جب حرکت کا اثر ایک جانب سے دوسری جانب کو نہیں پہنچ رہا تو ظاہر یہی ہے کہ نجاست کا اثر بھی وہاں نہیں پہنچا ہوگا اس لیے کیونکہ حرکت کا اثر وہ نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہوتا ہے تو جب حرکت کا اثر نہیں پہنچ رہا وہاں تک تو معلومہ نجاست کا اثر بھی وہاں نہیں پہنچا ہوگا بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی بھئی دیکھئے آگے تفصیل صاحبِ ہدایہ بھی بیان کریں گے بڑا طالب اس کو کہیں گے یعنی ماہِ کثیر وہی ماہِ کثیر بھئی جس کو اب متاخرین نے کتنے پانی کو قرار دیا جو آشارن فی آشارن ہو بھئی اسی کی تاریخ بیان ہو رہی ہے اس میں ایک جانب پانی کو حرکت دیں تو دوسری جانب اس حرکت کا اثر نہ پہنچے تو یہ ہے بڑا طالب بھئی یہ ہے ماہِ کثیر بھئی اس میں ایک طرف نجاست گر پڑے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے یہ اس وقت جب دی جاست دکھائی دینے والی ہو اور اگر دکھائی دینے والی نہیں ہے پھر تو ہر طرف سے وضو کرنا جائز ہے تو دیکھئے مطن کے اندر وَالْغَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَتَحَرَّقُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِقِ طَرَفِ الْآخَرِ یہ جو اللَّذِي لَا يَتَحَرَّقُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِقِ طَرَفِ الْآخَرِ جس میں حرکت نہ کرتی ہو تو یہ کیا ہے غدیرِ عظیم ہے اور اس کے اندر جب نجاست گر پڑے کسی ایک جانب میں جازل وضوغ من الجانب الآخر تو دوسری جانب سے وضوغ کرنا جائز ہے یہاں ایک قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھئی یاد رکھنا یہ حرکت سے مراد لہروں کی حرکت نہیں ہے آپ پانی میں کنکر وغیرہ پھینکتے ہیں چھوٹا سا پتھر پھینکتے ہیں پانی کی سطح پر لہریں بین کر پھیل جاتی ہیں یہ لہریں ہیں لہروں کی حرکت نہیں مراد لہریں تو بڑی دور تک چلی جاتی ہیں بلکہ باقاعدہ پانی کی حرکت ہے آپ اس کنارے پر بیٹھ کر پانی کو ہلاتے ہیں متوسط درجے کا تو دوسری جانب کا پانی وہ باقاعدہ اوپر نیچے حرکت کرنے لگے تو یہ ہے کہ اس حرکت کا اثر وہاں تک پہنچ گیا اور اگر اس جانب متوسط درجے کی حرکت آپ نے پانی کو دی بے شک لہریں پھیل رہی ہیں لیکن دوسری جانب کا پانی جو ہے وہ باقاعدہ اوپر نیچے حرکت نہیں کر رہا تو اس کو کیا کہیں گے مائے کثیر ہے یہ غدیر عظیم ہے بھئی یہ بات سمجھ میں آگئے لہروں کی حرکت مراد نہیں بلکہ باقاعدہ پانی اوپر نیچے حرکت کرنے لگے بھئی پانی اوپر نیچے تو اس میں ایک جانب نجاست گر پڑے تو دوسری جانب سے جائز ہے وضو کرنا لئنن ظاہر انن نجاست اللہ تفیلو الہی اس لیے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست دوسرے حصے تک دوسرے کنارے تک نہیں پہنچی ہے از اثر التحریکی فی صرایتی فوق اثر النجاستی ترجمہ پہ نظر رکھنا بھئی از اثر التحریکی اس لیے کیونکہ حرکت دینے کا جو اثر ہے آگے ہے فوق اثر النجاستی یہ نجاست کے اثر سے اوپر ہے اسے بڑھ کر ہے حرکت دینے کا اثر ترجمہ پہ نظر ہے عبارت پر بھئی اس لیے کیونکہ تحریک کا حرکت دینے کا جو اثر ہے فوق اثر النجاستی یہ نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہے بیچ میں درمیان میں آیا خصرہ آیا تھی پھیل جانے میں کس اعتبار سے بڑھ کر ہے بھئی حرکت دینے کا اثر نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہے کس چیز میں بڑھ کر ہے بیچ سیرائیتی پھیل جانے میں پھیل جانے میں یعنی حرکت دینے کے اندر اثر دور تک جائے گا پھیل جائے گا اور نجاست جو پانی میں گری ہے اس کا اتنا اثر نہیں تو جب حرکت کا اثر دوسری جانب کو نہیں پہنچ رہا پانی اوپر نیچے نہیں ہل رہا تو معلوم ہوا کہ نجاست بتاری کے اولا دوسرے کنارے تک نہیں پہنچی ہوگی بھئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی یہ معنی ہے اس اثر تحریق فی سرائیتی فوق اثر نجاستی اس لیے کیونکہ حرکت دینے کا جو اثر ہے وہ پھیل جانے میں نجاست کی اثر سے بڑھ کر ہے سمان ابی حنی فتر رحمہ اللہ یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کون سے پانی حرکت کا اعتبار کیا جائے آپ نے کہا ایک جانے کو حرکت دیں تو دوسری جانے کا پانی حرکت نہ کرے کون سے حرکت مراد ہے ایک حرکت ہے غسل کی وجہ سے ایک آدمی اس کنارے کے اندر غسل کرتا ہے تو اس صورت میں بھی اس طرف کا پانی حرکت کر رہا ہے تو اس کا اثر دیکھیں کہ وہاں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اور غسل کی صورت میں یقیناً حرکت زیادہ حرکت دینا ہوگا بھئی اس میں پانی حرکت دینا کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور ایک ہے حرکت دینا کہ وضو کرے انسان متوسط طریقے سے تو اس صورت میں پانی کے اس جانے کو حرکت دی اور وضو کیا تو دوسری جانے دیکھا جائے کہ اس کا اثر پہنچتا ہے یا نہیں یہ متوسط درجے کی حرکت دی ایک طرف کو اور ایک ہے ہاتھ وغیرہ کے ساتھ ہاتھ وغیرہ صرف ہوتا ہے اس کے اندر متوسط طریقے سے تو کس حرکت کو دیکھا جائے گا تین قسم کی حرکتیں ہوگئیں اس کنارے پر آپ نے کیا بات کی تھی کہ اس کنارے پر پانی کو حرکت دیں تو دوسری جانے کہ پانی کو اس کا اثر نہ پہنچے اس طرف پانی نہ ہیلے تو کونسی حرکت دینا مراد ہے اس کنارے کو غسل والی حرکت ہے ایک غضو کے ساتھ حرکت دینا ہے اور ایک ہاتھ دھونے کے ساتھ حرکت دینا ہے تین قسم کی حرکتیں آگئیں تو کونسی تحریک معتبر ہے ان میں سے تو آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تحریک بالغسل مراد ہے کیونکہ غسل جب کریں گے تو اس میں تحریک زیادہ ہوگی تحریک زیادہ ہوگی تو یہ اثر جلدی وہاں پہنچے گا بھئی وضو کریں گے تو متوسط درجہ کی تحریک ہوگی اس کا اثر وہاں دور تک نہیں جائے گا اور ہاتھ دھویں گے وہ تو بالکل تھوڑی سی تحریک ہے اس کا تو اور اثر کل تھوڑے فاصلے تک ہی جائے گا دور تک نہیں جائے گا تو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحریک بالغسل مراد ہے کیونکہ یہ پاکی نہ پاکی کا مسئلہ ہے تو اس میں احتیاط زیادہ ہے غسل کی حرکت میں اس طرف تحریک زیادہ جب اس طرف تحریک زیادہ ایک کنارے پر اس میں زیادہ حرکت دی جاتی ہے پانی کو غسل کرے گا انسان تو اس میں تحریک زیادہ ہوئی اس کا اثر دور تک پہنچے گا غورت میں اتنی دور تار نہیں پہنچے گا تو غسل کی تحریک کا اعتبار کرنے میں احتیاط زیادہ ہے احتیاط کس طرح زیادہ ہے سمجھ بھی آ رہی ہے بات کیا نہیں گئی بھئی صرف ہاتھ وغیرہ دھوئیں گے پھر تو صرف قریب تک اثر جائے گا تو اس تھوڑے پانی کو انسان کیا قرار دے دے گا پاس قرار دے دے گا کہ حرکت کا اثر نہیں جا رہا وضو کا اثر اسے دور تک جاتا ہے تو تھوڑا اس سے پانی زیادہ ہوا تو وضو کا اثر وہاں تک پہنچے گا اس سے آگے نہیں جائے گا تو پانی کو پاک قرار دے دیا جائے گا اور غسل کے اندر تو اثر بڑی دور تک جاتا ہے بڑی تو اس میں تھوڑی مقدار والے پانی میں تو دوسرے کنارے پہ ضرور حرکت ہوگی ذرا زیادہ ہوگا تو پھر حرکت نہیں ہوگی لہٰذا اس کا اعتبار کیا جائے کیونکہ اس پاکی نپاکی کا مسئلہ ہے پانی کی طہارت کا مسئلہ ہے آپ نے اسی سے غضو کرنا ہے تو جب غسل والی تحریک کا اعتبار کریں گے تو معلوم ہوا پانی زیادہ ہے تو اس کا اثر نہیں پہنچ رہا اور اب پوری احتیاط آگئی معلوم ہوا بلکل یہاں تک نجاست کا اثر یقینا نہیں پہنچ ہوگا جب غسل جیسی تحریک کا اثر نہیں پہنچ رہا تو نجاست کا اثر بطریق اولا نہیں پہنچ ہوگا اس میں احتیاط زیادہ ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو شیخین رحمہ اللہ تحریک بالغسل کا اعتبار کرتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ تحریک بالتوزی یا تحریک بالوضو کا اعتبار کرتے ہیں تحریک بالوضو کا بھئی تو کہتے ہیں سمع ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہو یعتبر تحریک بالاغت تحریک بالغسل ہے غسل کے ساتھ جو تحرکت دینا اس کو وہ معتبر ہے اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی اور انہی سے ایک روایت یہ ہے امام صاحب سے کہ معتبر کیا ہے تحریک بال تحریک بال ید جو ہے اس کا اعتبار ہاتھ کے ساتھ متوسط درجے سے حرکت دینا اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزیق تحریک بالتوزی یا تحریک بال وضو کا اعتبار ہے بھئی بھئی اس کی وجہ کیا ہے تحریک ایک تو اس میں احتیاط زیادہ کہتے ہیں نیز اس لیے وجہ اگر ذکر کرنے لگیں تحریک بالغسل کا اعتبار کیوں کیا شیخ رحمہ اللہ نے کہتے ہیں بھئی جو حوض ہوتے ہیں ان میں غسل کی حاجت زیادہ پیش آتی ہے وضو کے لیے تو تھوڑا سا پانی ضرورت ہوتی ہے وہ انسان گھر وغیرہ پر کر لیتا ہے لیکن غسل کرنا ہے اس کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت تو اس طرح جہاں پانی جوڑ وغیرہ یا طلاب کی صورت میں ہو تو وہی پر لوگ کیا کر لیتے ہیں عموما اسی میں غسل کر لیتے ہیں غسل کر لیتے ہیں اور تو معلوم ہوا طلاب وغیرہ میں غسل کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے جب غسل کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے تو اسی کی تحریک کا بھی اعتبار کرنا چاہیے غسل کی وجہ سے پانی کو حرکت ہوگی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اگر حرکت پہنچ رہی یا معلوم ہو جو اگر نجاست بھی گرے گی تو اس کا اثر بھی پہنچ جائے گا کہتے ہیں ووجہ الاول اور پہلے قول کی وجہ یہ ہے خیاس جمع ہے حوض کی حدایہ کی فصیح و بلی عبارات چل رہی ہیں بھئی عبارت پر نظر رکھ نہ بھئی وجہ اس پہلے قول کی یہ تحریک بالاغت سال معتبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الحاج علیہ کی ضمیر راجے ہے اغتصال کو کہ حاجت علی اغتصال یعنی غسل کی حاجت غسل کی ضرورت ہے فی الحی خیاض کس کے اندر حوضوں میں طلابوں میں اشد وہ زیادہ شدید ہے وہ زیادہ ہے مین ہا ہا ضمیر راجے ہے حاجت کو کس کو راجے ہے حاجت اور زمیر کی جگہ حاجت کا لاصل لائیں پھر آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا یا بلکہ یوں پہلے سمجھ نہیں ایک ہے حاجت علی اقتصال ایک ہے حاجت علی توز اور حوضوں میں کس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے کیا زیادہ ہوتی ہے حاجت علی اقتصال وہ خوضوں میں زیادہ ہے کس کی بنیش بات حاجت علی توز کے مقابلے میں یہی صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں آپ یوں کریں اس کی جگہ لے اقتصال کہ ضرورت غسل کی طرف اشد یہ زیادہ ہوتی ہے یہ جو حاجت علی اقتصال ہے کس سے زیادہ ہوتی ہے من الحاجت علی التوزی کس سے حاجت علی التوزی سے زیادہ ہوتی ہے فی الحیاض کس کے اندر خوضوں میں ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی وَبَعْضُهُمْ قَدَّرُوا بِالْمَسَاحَةِ عَشَرًا فِي عَشَرٍ بِزِرَاعِ الْكِرْبَاسِ اور بعض علماء نے بعض فقہان قَدَّرُوا اندازہ لگایا ہے اس کا بِالْمَسَاحَةِ پیمائش کے ساتھ کتنی پیمائش عشَرًا فِي عَشَرٍ دہ در دہ بھئی یعنی دس گر ضربے دس گر بِزِرَاعِ الْكِرْبَاسِ کرباس کہتے ہیں موٹا سوتی کپڑا بھئی کرباس کسے کہتے ہیں موٹا سوتی کپڑا یعنی جو مراد ہے کپڑا بھئی زِرَاعِ الْكِرْبَاسِ جو کپڑے کا گز ہے بھئی کپڑے کا گز ہے اس کے ساتھ پیمائش کا اندازہ لگایا ہے اور کتنی پیمائش کا آشران فی آشر انہو بِزِرَاعِ الْكِرْبَاسِ کپڑے کے زِرَاع کے ساتھ اور میں نے بتلایا وہ کیا ہے شرعی گز ہے کتنا ہے ڈیڑھ فُڈ کا ہے ایک زِرَاع بھئی توصیعتاً لِلْأَمْرِ عَلَنَّاسِ یہ وجہ بیان کر رہے ہیں بعضوں نے اس کے پیمائش کا کپڑے کے گز کے ساتھ کیوں لگایا توصیعتاً لِلْأَمْرِ عَلَنَّاسِ لوگوں پر معاملے کو وسیع کرنے کے لئے لوگوں پر معاملے کو وسیع کرنے کے لئے یعنی لوگوں پر معاملے کو آسان بنانے کے لئے ورنہ کسی شخص پانی سے اس واسطہ پیش آئے گا وہ بیچارہ پریشان ہوگا کہ میں اب اس کو مائے قلیر کہوں یا مائے کثیر کہوں تو فقہہ نے بتلایا کہ آسانی سے بس دیکھ لو دہ در دہ ہے تو کثیر ہے دہ در دہ نہیں تو قلیل ہے تو اس میں لوگوں پر آسانی آگئی اور نیس مساحت اور ذراعی کربا ایک تو انہوں نے پیمائش کا اعتبار کیا اس کی وجہ اس میں بھی لوگوں کے لئے آسانی آگئی کس چیز کو دیکھیں دہ در دہ اس پیمائش کو ذہن میں رکھیں اور پانی کو دیکھ لیا کریں اور نیس ذراعی ذراعی کرباس جو ہے اس کا اعتبار کیا جو ڈیڑھ پوٹ کا ہے اور ایک اور ذراعی رائی تھا جو اس ڈیڑھ پوٹ سے پوڑا سا چند انچ زیادہ تھا سمجھ میں آیا بھئی اس کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ اگر اس کا اعتبار کریں وہ گز تو تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ گز کتنا تھا ڈیڑھ فٹ کا تو یہ تو پندرہ ضربے پندرہ فٹ کا طالعب ہو اس کو کیا کہیں گے مائک کثیر کہیں گے اگر اس گز کا اعتبار کریں آشران پی آشران تو وہ یقیناً پندرہ ضربے بھی ہم کہیں گے ما نجس نہیں کیونکہ ما اے کثیر اور اگر اس گز کا اعتبار کریں تو فرض کریں مثلاً یہ پندرہ ضربے پندرہ ہے فرض کریں وہ سترہ یا اٹھارہ گز کا بنتا ہے اٹھارہ ضربے اٹھارہ فٹ ہوئی اٹھارہ فٹ ضربے تو اس میں ہم نے پندرہ فٹ ضربے پندرہ فٹ کا اعتبار کیا اس گز کا اعتبار کریں وہ تھوڑا سا تو بڑا ہے تو وہ کتنا بن جائے گا فرض کرو اٹھارہ ضربے اٹھارہ فٹ بنتا ہے مطلب پھر کہنا پڑے گا کہ اٹھارہ ضربے اٹھارہ فٹ ہے تو کثیر ہے اس سے چھوٹا ہے تو ایک طرف نجاست گری سارہ ہی نجست ہو گیا تو آسانی کس کے اندر ہے لوگوں کے لئے یہ کون سے گز کا اعتبار کیا جائے کپڑے کے گز کا یعنی شرعی گز کا وہ دوسرے بڑے گز کا اعتبار کرنے میں ان کے لئے حرج ہے تو سیعتا للامر علی الناس لوگوں دیتے ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ عشران فی عشر ان کے اندر گہرائی بھئی بعضوں نے کہا ایک زرع گہرائی ہو لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا فتوہ کس خول پر ہے کہ اگر اس پانی سے چلو بھریں تو زمین کھل کر سامنے نہ آجاتی ہو بھئی آپ نے چلو بھرا اور پانی ہی اوپر سے تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوا زمین سامنے آگئی تو یہ بہت تھوڑا ہے بھئی اس کا اعتبار کم از کم اتنا تو ہو کہ چلو بھریں تو بھی زمین دکھائی نہیں دیتی کھلتی نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وَالْمُعتَبَرُ فِي الْعُمُقِ اور مُعتَبَر جو ہے عُمُق گہرائی کے اندر اَنْ يَكُونَ بِحَالِن کے وہ پانی اس حال پر ہو لَا يَنْحَسِرُ بِلِغْتِرَافِ انحصرہ کا معنی ہے کھل جانا کہ وہ کھل نہ جاتا ہو بِلِغْتِرَافِ چلو بھرنے کی وجہ سے یعنی کھل نہ جاتا ہو یعنی زمین نہ نکل آتی ہو مسئلہ آیا ایک اس غدیرِ عظیم میں ایک جانب اگر نجاست گر پڑے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے میں نے بتایا تھا یہ کونسی نجاست میں ہے جس کا ظاہری جسم ہو جو دکھائی دے اور اگر غیر مرئی نجاست ہے جو دکھائی نہیں دیتی مثلا تھوڑا سا پیشاب گر گیا وہ تو اس میں مل گیا تھوڑی سی شراب گر گئے وہ تو مل گئی تھوڑا سا خون گر گیا وہ تو مل گیا اب دکھائی نہیں دیتا تو یہ غیر مرئی نجاست کے اندر کیا حکم بتلایا میں نے پھر چاروں طرف سے وضو کرنا جائز کیونکہ یہ مائے کثیر ہے اور مائے کثیر نجاست کی گرنے سے نجاست نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا نجاست کا باقاعدہ اثر دکھائی دے یہی بات اب ذکر کرنے لگیں کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ اور یہ جو اوپر کتاب کے اندر مصنف کا قول آیا جاز الوضوء مِنَ الْجَانِبِ الْآخر کہ جائز ہے وضوء کرنا دوسری جانب سے اشارت یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اِلَا أَنَّهُ يَنْجَسُ مَوْزِعُ الْوُقُوعِ کہ نجاست ہو جائے گی نجاست کے گرنے کی جگہ مطن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے سَتْلَارِ وَعَنْ أَبِي يُوسف رحم اللہ اور امام وَيُوسف رحم اللہ سے روایت یہ ہے اَنَّهُ لَا يَنْجَسُ وہ جگہ بھی جہاں نجاست گیری ہے وہ بھی نجاست نہیں ہوگی اِلَّا بِظُهُورِ النَّجَاسَتِ فِيهِ مگر یہ کہ اس کے اندر نجاست ظاہر ہو اس میں کل ماع الجاری جیسے کس میں تھا ماع جاری میں تھا ماع جاری میں کیا تھا جب تک نجاست ظاہر نہ ہو اس کا اثر نہ دکھائی دے وہ نجاست نہیں تو یہاں بھی اسی طرح ہے امام وَيُوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نجاست نہیں ہوگا صرف اسی وقت نجاست ہوگا جب نجاست دکھائی دینے لگے اس کا اثر نظر آنے لگے جیسے کہ ماع جاری میں تھا قَالَ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَائِ لَا يُنَجِّسُهُ كَالْبَقِّ وَالْزُبَابِ وَالْزَنَابِيرِ وَالْعَقَرَبِ وَنَحْوُهَا وَمَوْتُ مَا اور موت اس جانور کی لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ نفس کہتے ہیں خون کو نفس کا ایک معنی کیا ہے خون بھئی اور سائلہ بہنے والا وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ اور موت ایسے جانور کی کہ نہ ہو اس کا بہنے والا خون فِي الْمَائِ پانی میں یہ فِي الْمَاء کا تعلق موت سے ہے کس سے تعلق ہے موت مرنا کس میں مرنا پانی میں مرنا پانی میں مرنا ایسے جانور کا جس کا بہنے والا خون نہیں ہے لَا يُنَجِّسُهُ وہ اس پانی کو نجس نہیں کرتا یعنی جس جانور کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے وہ اگر پانی میں گر کر مر جائے تو بھی پانی نجس نہیں ہوتا کل بق تھی بق ان کہتے ہیں خٹمل کو بھئی خٹمل اور اسی طرح پیسو کو تو خٹمل اور پیسو وَزُّبَا بھی اور جیسے کہ مکھی ہے بھئی مکھی مکھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں زباب بھئی یہ جو عام مکھی اور اس میں ایک عدبی نقطہ آپ کو بتلاؤں بھئی زباب کو زباب اس لئے کہتے ہیں لَأَنَّهُ كُلَّمَا زُبَّا آبَا لَأَنَّهُ كُلَّمَا زُبَّا آبَا اس لئے کیونکہ اس کو جب بھی دور کریں جب بھی اڑائیں بھئی یہ پھر آ جاتی ہے انسان بار بار اس کو اڑاتا ہے یہ پھر آ جاتی ہے تنگ کرتی ہے تو زببا کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا اور آبا کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے تو قُلَّمَا زُبَّا جب بھی اس کو دور کریں آبا یہ لوٹ آتی ہے تو اسی صحصہ نام کیا ہے زباب ہے بھئی تو جیسے مکھی ہے وَالْزَنَابِیْرِ زنابیر جمع ہے زمبور کی زمبور زمبور بھئی یہ بھیڑ وغیرہ یہ جو یہاں عام آپ دیکھتے ہیں پیلے رنگ کی جو کاٹنے والی ہوتی ہے بھیڑ ہے اسی طرح جو یہ جیسے شہر کی مکھی ہے تو یہ بھئی ان کو زمبور کہتے ہیں بھئی اس کی جمع زنابیر آئی بھئی اور اسی طرح جو بھیڑ وغیرہ ہیں وَالْعَقْرَبِ اور بِچھو ہے وَنَحْوُحَا اور ان جیسی جو چیزیں ہیں یہ چیزیں اگر ان میں بہنے والا کون نہیں ہوتا لہذا اگر یہ پانی میں گر کر مر بھی جائیں تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا بھئی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ يُفْسِدُهُ اور امام شافیر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں يُفْسِدُهُ پانی کو نجس کر دیں گی پانی کو فاسد کر دیں گی لِأَنَّ تَحْرِيمَ لَا بِطَرِيقِ الْكَرَامَتِ آیَةٌ لِّنَّجَاسَتِ اس لیے کیونکہ تحریم جو کرامت کے طریقے پر نہ ہو آیتُ لِّنَّجَاسَتِ وہ نجس ہونے کی نشانی ہے نجس ہونے کی علامت ہے بھئی آفقہ کے اندر خدوری وغیرہ میں مسئلہ پڑ چکے ہیں کہ انسانی خال کو اگر کوئی شخص دباغت دے بھی دے وہ پاک نہیں ہوگی بھئی پاک کیوں اور اسی طرح سنزیر کی خال جو ہے اس کو اگر کوئی دباغت دے دے تو وہ بھی پاک نہیں ہوگی لہٰذا اس پر نماز وغیرہ پڑنا جائے نہیں اور وہیں پر آپ نے اس کی علت بھی پڑی ہوگی یہ انسانی خال کا استعمال بھی حرام اور اندر کی خال کا استعمال بھی حرام لیکن انسانی خال کا استعمال جو حرام قرار دیا گیا وہ انسان کی عزت اور شرافت کی وجہ سے انسان کو اللہ نے بڑی عزت نصیب فرمائی ہے بڑا اونچا مقام نصیب فرمایا ہے لہذا اس کے عزت اور شرافت کی وجہ سے یہ کیا ہے اس کا استعمال حرام قرار دیا اور سنزیر کی خال کو جو نجس قرار دیا گیا وہ اس کے نجس ہونے کی وجہ سے اس کے نجس ہونے کی وجہ سے تو دیکھئے ایک تحرین کون سے ہوئی تحرین کا معنی حرام قرار دینا بطریق القرامت بطریق القرامت وہی عزت بھئی شرافت وغیرہ تو انسانی خال اس کے بھی تحرین ہے لیکن یہ تحرین کس طریقے پر ہے قرامت کے طریقے پر ہے بھئی تو امام شافر ہوں اللہ فرماتے ہیں وہ چیز جس کو حرام قرار دیا گیا ہو شریعت میں اور یہ تحرین بطریق قرامت کے نہ ہو تو یہ نجس ہونے کی علامت ہے یہ تحرین بطریق القرامت نہ ہو تو یہ کس چیز کی علامت ہے نجس ہونے کی علامت ہے اور یہ جو جانور ہیں کھٹمل ہے مکھی ہے بچھو ہے بھیڑ وغیرہ یہ چیزیں بھی حرام ہیں تو ان میں بھی تحرین ہے ان کے بارے میں اور یہ تحرین کس وجہ سے ہے کرامت ان کی عزت کی وجہ سے ہے وہ فرماتے ہیں تو یہ تو سب کہتے ہیں نہیں بھئی عزت کی وجہ سے تو نہیں تو وہ فرماتے ہیں بس جو بھی تحرین بطریق القرامت نہیں ہوگی وہ نجس ہونے کی علامت ہوگی تو یہ چیزیں ان میں بھی تحرین آئی ہے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ تحرین بطریق القرامت ہے بطریق القرامت نہیں معلوم ہوا یہ چیزیں نجس اور جب یہ چیزیں نجس ہیں تو یہ پانی میں گریں گی تو پانی کو بھی کیا کر دیں گی نجس کر دیں گی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو امام شاپیرم اللہ فرماتے ہیں یو قصدوہ ایسی چیز کا مرنا پانی میں اس کو فاسد کر دے گا لئن تحریم اللہ بطریق القرامت آیت الللنجاستی اسی ہے کیونکہ وہ تحریم جو قرامت کے طریقے پر عزت کے طریقے پر نہ ہو آیت الللنجاستی وہ نشانی ہے نجس ہونے کی بخلاف دودھ نحلی وسوس السمار دودھ کہتے ہیں کیڑے کو دودھ النحل سے کیا مراد ہے شہد کی مکھی بخلاف دودھ النحل شہد کی مکھی وسوس السمار خلوں کے کیڑے بخلاف شہد کی مکھی اور خلوں کے کیڑے بھئی شہد کی مکھی وہ اگر مثلا شہد میں گر کر مری ہے یا خلوں کے کیڑے ہیں پھل کے اندر پھل کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس شہد کو یا اس خل کو نجس قرار نہیں دیا شریعت میں تو امام شاکر ہم اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں پاک ہیں شہد کی مکھی یا پھلوں کے جو کیڑے ہیں ہیں تو وہ بھی نجس لیکن ضرورت کی بنا پر شریعت نے ان کو معاف رکھا بھئی کیونکہ پھلوں کے اندر کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں اگر اس کی وجہ سے سارے پھل کو نجس قرار دی دیا جائے تو لوگ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے بھئی تو ہاں وہ حصہ جو کیڑے والا ہے وہ دور کیا جائے تو باقی حصے کو کیا کر سکتا ہے انسان وہ نجس نہیں ہے بھئی اور شہد ہے اسی قرآن اس میں سے مکھی وغیرہ اگر گری ہے تو اس کی وجہ سے اگر سارے اس کو نجس قرار دی دیا جائے تو لوگ کو مشکل میں پڑ جائیں گے وہ تو عموماً اس میں ایک عدی تو گر کر ضرور مر جائے گی جتنی بھی احتیاط کر لی جائے تو وہاں ضرورت کی بنا پر ان کو شریعت نے معاف قرار دیا تو ان میں ضرورت تھی اس لیے ان کی نجاست معاف ہے لیکن ان چیزوں کے اندر باقی جو مطن میں ذکر ہوئیں ان میں ضرورت نہیں لہذا ان میں وہ معافی والا حکم نہیں آئے گا یہ پانی میں گر کر مریں گے تو پھر پانی کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا بخلاف دود نحل وصوص استعمار لی انہ فیہی ضرورتا ضرورتا منصوب پڑھنا کیونکہ یہ انہ کا اسم معفر ہے انہ کے بعد فیہJ아ر مجرور آیا یہ جار مجرور وغیرہ اِنہ انہ کے بعد آئیں یا کانا وغیرہ کے بعد آئیں تو یاد رکھئے یہ کبھی بھی ان کا اسم نہیں بن سکتے اسی طرح یہ مبتدہ نہیں بن سکتے یہ جب بھی بنیں گے اِنہ انہ یا کانا یا یا اسی طرح مبتدہ کی خبر تو بن سکتے ہیں یہ خود مبتدہ یا اس کے مقام نہیں تو یہ آگے ضرورتاً یہ ہے اسم بھئی اننا کا بھئی لئننا فیہی ضرورتاً اس لئے کیونکہ اس میں ضرورت ہے بھئی حاجت ہے ولنا اور ہماری دلیل قولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا قول ہے فیہی اس چیز کے بارے میں جس کا بہنے والا خونہ اور پانی میں گر پڑے اس چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس برطن کے بارے میں جس میں کوئی کھانے یا پینے کی چیز ہو اور اس میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے ایسا پیڑا وغیرہ جس میں بہنے والا خون نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ پانی یا یہ طعام اس کا استعمال جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حادہ والحلال اقلہ یہ جو ہے حلال ہے اقلہ اس کا کھانا وشربہ اور اس کا پینہ یعنی وہ طعام جس کے اندر وہ چیز گری ہے یا وہ پانی جس کے اندر وہ چیز گری ہے اس کا کھانا اور پینہ حلال ہے والوضوع منہ اور اسے وضوع کرنا وَلِأَنَّ یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ وہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَ اَخْتِلَاطُ الْدَمِ الْمَصْوحِ بِأَجْزَائِهِ عِندَ الْمَوْتِ کہ نجس کرنے والی چیز پانی میں کوئی جانور گر کر مرتا ہے پانی کو نجس قرار دیا جاتا ہے وہ کس وجہ سے وجہ اس کی یہ کہ اس جانور کے اندر بہنے والا خون ہوتا ہے اور وہ خون جب وہ جانور مرا تو وہ خون جانور کے اجزاء میں بھی ملا اور پانی کے اندر بھی مل گیا گئی تو جانور کے اندر مثلا کوئی جانور باہر گر کر باہر مرا ہے تو اس کے بدن میں خون تھا وہ خون جب مرا تو اس جانور کے سارے اجزاء میں داخل ہو گیا کس میں داخل ہو گیا سارے اجزاء میں داخل اور یہ جانور بھی پانی میں گرا تو اب تو سارے اجزاء نجس ہو چونکہ یہ دم تو کیا تھا نجس تھا خون تو نجس تھا وہ سارے جانور کے اجزاء میں پھیل گیا اور وہ جانور کس میں گر گیا پانی میں گر گیا تو وہ اجزاء جانور کے جب پانی میں پھیلیں گے تو وہ نجس ہو چکے ہیں پانی بھی کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے ہوئے تو معلوم ہوا اصل نجس کرنے والی چیز کیا ہے وہ خون ہے بھئی خون تو وہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں لئن المنجس اختلات الدم المصفوح بھی اجزائیہ عند الموتی اس لئے کیونکہ نجس کرنے والی چیز جو ہے وہ مل جانا ہے مصفوح کا معنی بہنے والا بہتا ہوا وہ مل جانا ہے دم مصفوح کا بہتے خون کا بھی اجزائیہ بھی اجزائی الحیوانی اس حیوان کے اجزاء کے ساتھ اس بہتے خون کا مل جانا ہے عند الموتی کس وقت موت کے یا حضمی راجے کرلیں پانی کو وہ بہتے خون کا مل جانا ہے بھی اجزائی المائی کس کے ساتھ پانی کے اجزاء کے ساتھ عند الموتی اس حیوان کے موت کے وقت یہاں تک کہ حلال ہے زبا کیا ہوا جانور لین عدام دم فیہ اس میں خون نہ ہونے کی وجہ سے جانور کو زبا کرنے کا حکم دیا شریعت نے جن کا کھانا حلال ہے کیوں زبا کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے بدن سے خون بہ کر نکل جائے کیونکہ خون نجس ہے خون کیا ہے نجس تو اس جانور سے خون بہ کر نکل جاتا ہے اسی لئے شریعت نے اس پر خلال ہونے کا حکم لگایا کہ زبا کی وجہ سے خون نکل گیا حتی حلال مزقہ مزقہ زبا کیا ہوا یہاں تک کہ زبا شدہ جانور جو ہے وہ خلال ہے لین عدام دم فیہ اس لئے کیونکہ اس میں خون معدوم ہے وَلَا دَمَ فِيهَا اور خون نہیں ہے فیہا ان جانوروں میں جن کا پیچھے ذکر ہوا بھئی ان جانوروں میں تو بھئی نجس کرنے والی چیز کیا ہے پانی کو وہ خون ہے وہ جو اس جانور کے اندر ہوتا ہے اور لَا دَمَ فِيهَا ان جانوروں میں تو خون ہی نہیں ہے خون ہی نہیں لہذا پانی نجس نہیں ہوگا اور آپ نے جو قیاس کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تحریم لا بطریق القرامت ہو تو یہ نشانی ہے نجس ہونے کی ہم کہتے ہیں نہیں تحریم لا بطریق القرامت تحریم کے ساتھ نجس ہونا لازم نہیں ہے تحریم کے ساتھ نجس ہونا کسی چیز کو حرام قرار دیا جائے اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ نجس مٹی کا کھانا ریت کا کھانا یہ حرام ہے لیکن یہ نجس نہیں ہیں بھئی ان سے تیمم وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ بھئی تو دیکھا یہ پاک ہیں بھئی تو تحریم یہ نجس ہونے کی نشانی نہیں ہے تحریم کے ساتھ نجس ہونا لازم نہیں ہے وَالْخُرْمَتُ لَيْسَتْ مِنْ ضَرُورَتِهَنْ نَجَاسَتُ اور خرمت کے نہیں ہے اس کے لوازم میں سے نجس ہونا اس کے ساتھ نجس ہونا ضروری نہیں ہے قد تینی جیسے کہ مٹی ہے وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَائِ فِيهِ لَا يُفْسِدُهُ اور موت مَا ایسے جانور کی يَعِيشُ فِي الْمَائِ جو کس میں رہتا ہے پانی میں رہتا ہے فِيهِ یہا ضمیر پھر مَا کو راجے فِي الْمَائِ تو دو دفعہ گویا آگیا فِي الْمَائِ فِي الْمَائِ لیکن ایک فِي الْمَا کا تعلق ہے يَعِيشُ سے جو زندہ رہتا ہے پانی میں وہ جانور جو زندگی گزارتا ہے پانی کے اندر اور دوسرے فِيهِ کا تعلق موت سے ہے وہ جانور جو پانی میں زندگی گزارتا ہے اس کا مر جانا فِي الْمَائِ کس کے اندر پانی کے اندر لا يُفْسِدُهُ وہ پانی کو فاسد نہیں کرتا یعنی مچھلی وغیرہ جو پانی میں رہتی ہے اگر وہ پانی میں مر جائے تو پانی فاسد نہیں ہوگا چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو بئی قصد سامہ کی جیسے کہ مچھلی ہے وَزِفْدَعِ زفدع مینڈک بھئی زفدع پڑھنا بھی صحیح اور زفدع پڑھنا بھی صحیح بھئی اس میں کئی لغات ہیں بھئی اور مینڈک ہے وَسْسَارَطَان بھئی راہ پر حرکت ہے بھئی فتحہ اور کیکڑا بھئی کیکڑا جانتے ہیں یا نہیں بھئی یہ بھی پانی میں رہنے والا ایک جانور جس کے دس ٹانگیں ہوتی ہیں دس بھئی اور بچھو جیسے جسم ہوتا ہے یعنی بچھو کی طرح ڈنگ وغیرہ تو یہ نہیں مارتا لیکن اس کی طرح وہ خوفنات دیکھ کر انسان کو کراہت آتی ہے بھئی تو یہ کیکڑا یہ اب دیکھئے یہ پانی میں رہنے والی چیزیں ہیں مچھلی مینڈک کیکڑا وغیرہ تو یہ اگر پانی کے اندر مر بھی جائیں تو پانی نجس نہیں ہوگا وقال شافعی رحم اللہ یفتدوہو اور امام شافر عملہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کر دیں گے پانی کو یہ چیز جو پانی میں زندگی گزارتی ہے پانی میں مر جائے تو اس کو فاسد کر دے گی اللہ السمکہ سوائے مچھلی کے لیمہ مر رہ اس وجہ سے جو گزر گئی وہ فرماتے ہیں مچھلی جو ہے وہ فاسد نہیں کرے گی لیمہ مر رہ اس وجہ سے جو گزر گئی کیا وجہ گزری تھی تحریم لا بھی طریق القرامت یہ آیت ہے یہ نشانی ہے نجس ہونے کی تو یہ باقی چیزیں یہ بھی ان کی بھی تحریم وہ قرامت کے طریقے پر نہیں ہے جب قرامت کے طریقے پر یہ تحریم نہیں تو یہ نجس ہیں جب نجس ہیں تو پانی میں گریں گے تو پانی کو کیا کر دیں گے نجس کر دیں گے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہم ماتا فی معدینی ہی کہ یہ جو جانور جو زندگی پانی میں گزارتا ہے یہ مرا ہے فی معدینی ہی معدین کہتے ہیں اصل ہو اصل کسی چیز کے جو اصل ہو جو اس کا مقام یعنی جو اس کا محل ہو محل جو اس کا محل ہے بھئی مچھلی کا محل کیا ہے پانی ہے پیدا بھی اسی میں ہوتی ہے زندگی بھی اسی میں گزارتی ہے تو یہ اس کا معدین ہے اس کا محل ہے اور ہماری دلیل یہ ہے انہم ماتا فی معدینی ہی کہ یہ جو پانی میں زندگی گزارنے والا ہے یہ پانی میں مرا ہے تو یہ مرا ہے فی معدینی ہی کس کے اندر اپنی اصل کے اندر اپنے محل میں فلا یعطالہو حکم النجاستی لہذا اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا بھئی آپ پہلے پڑ چکے نجاست جب تک اپنے محل میں ہے اس پر شریعت نجس ہونے کا حکم نہیں لگاتی جیسے بدن کے اندر پیشاب وغیرہ موجود ہے لیکن وہ جب تک اپنے محل کے اندر ہے آپ عضو کرتے ہیں بدن میں پیشاب موجود ہے لیکن نماز پڑھتے ہیں آپ اسے نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو نجاست ہے بدن کے اندر لیکن وہ اپنے محل میں ہے تو جب تک نجاست اپنے محل میں ہے وہ شریعت کے طرف سے معاف یہ اسی طرح رگوں کے اندر خون ہے سارے بدن کے اندر خون پھیلا ہوا ہے لیکن جب تک وہ خون اپنے محل میں ہے وہ معاف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز اپنے محل کے اندر ہو اس کو نجاست والا حکم نہیں دیا جاتا تو یہ مچھلی بھی اپنے محل کے اندر ہے لہذا اس محل کے اندر مری ہے تو اس پر نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا کیونکہ یہ اپنے محل میں ہے یہ اسی طرح ہے جیسے انڈا بھائی انڈا اس کے اندر اب زردی اگر خون بن جائے یعنی انڈا خراب ہو جائے زردی خون بن جائے یا انڈا وغیرہ خراب ہو جائے تو اب یہ نجاست ابھی تک اپنے محل کے اندر ہے جب تک نکلے گی نہیں اس پر نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا لہذا ایک شخص یہ خراب انڈا یا یہ انڈا جس کی زردی خون میں بدل چکی ہے اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لیتا ہے کیونکہ وہ نجاست کہاں ہے ابھی تک اپنے محل میں اور جب تک اپنے محل میں ہے اس پر نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے جیسے کہ انڈا ہے حالہ یا خون کے معنی بدل جانا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف مخن مخن کہتے ہیں زردی کو جیسے وہ انڈا کے بدل گئی ہو اس کی زردی خون سے دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں پہلی وجہ تو ذکر کر دی کہ یہ جانور کس میں مرے ہیں اپنے ماہ دن میں اور جب تک کوئی چیز اپنے اصل اور محل کے اندر اور شریعت اس پر نجس ہونے کا حکام نہیں لگاتی دوسری وجہ ان کے اندر خون نہیں ہے اسے کیونکہ خون والا جانور وہ پانی میں نہیں رہ سکتا خون اور خون کا مزاج گرم پانی کا مزاج سرد تو لہذا خون والا جانور پانی میں نہیں رہ سکتا ان میں خون نہیں ہے اور جو خون دکھائی بھی دیتا ہے خون کی صورت ہے خون نہیں ہے کیونکہ خون کی علامت یہ ہے کہ خون کو دھوپ میں رکھا جائے تو خون سیاہ ہو جاتا ہے لیکن ان کا جو خون وغیرہ اگر مشرقہ ہے اس کو دھوپ میں رکھیں بھی وہ سیاہ نہیں ہوگا سفید وغیرہ تو ہو جائے گا سیاہ نہیں ہوگا معلوم ہوا یہ خون جیسی چیز تو ہے لیکن خون دراصل نہیں ہے ورنہ اس کو سیاہ ہونا چاہیے تھا یہی بات بیان کر رہے ہیں ولی انہو لا دمہ فیہا اور اسے کیونکہ ان جانوروں کے اندر خون نہیں ہے اسے کیونکہ خون والا جانور جو ہے پانی میں نہیں رہ سکتا وَدْدَمُهُوَنَّجِسُو اور خون ہی تو ناپاک ہے اور ان میں تو خون ہے ہی نہیں لہذا پانی بھی نجس نہیں ہوگا وَفِ غَيْرِ الْمَائِ قِيلَ غَيْرُ السَّامَكِ يُفْسِدُهُ لِنْ عِدَامِ الْمَعْدِنِي اچھا پانی کے علاوہ کسی چیز میں اگر یہ چیزیں مر گئیں مچھلی یا مینڈک ہے کس میں پانی کے علاوہ یعنی دودھ میں گر کر مر گیا یا سرکے میں گرہ تو کیا اس دودھ یا سرکے کو نجس کہا جائے گا یا نجس نہیں کہا جائے گا کہتے ہیں وَفِ غَيْرِ الْمَائِ اور پانی کے علاوہ یعنی سرکے وغیرہ میں اور دودھ وغیرہ میں غیرِ ماں سے کیا مراد ہے سرکہ یا دودھ وغیرہ ان میں گر کر مل جائے تو پھر کہتے ہیں قِيلَ کہا گیا ہے غَيْرُ السَّامَكِ يُفْسِدُهُ مچھلی کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں وہ اس کو فاسد کر دیں گی وہ سرکہ فاسد ہو جائے گا وہ دودھ کیا ہو جائے گا فاسد یعنی نجس ہو جائے گا لِنَعِدَامِ الْمَادِنِ کیونکہ مادن مادوم ہے یہ اپنے مادن میں مرے ہیں بھئی دودھ تو ان کا مادن نہیں ہے سرکہ یا رست وغیرہ جو کسی چیز سے نکالا گیا اس میں مرے ہیں وہ تو ان کا مادن نہیں ہے لِنَعِدَامِ الْمَادِنِ مادن مادوم ہونے کے ورے سے تو یہ نجس کر دیں گے اس کو وَقِيلَ اللَّهِ يُفْسِدُهُ اور کہا گیا کہ یہ فاسد نہیں کریں گے یعنی نجس نہیں کریں گے لِعَدَامِ الْدَامِ کیونکہ ان میں خون نہیں ہے وَهُوَ الْأَصَحْ یہی قول اصح ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَالزِفْدَعُ الْبَحْرِيُّ وَالْبَرِّيُّ سَوَعُن بھئی ایک ہے بحری مینڈک ایک ہے خشکی کا مینڈک کیا ان کا حکم الگ ہے یا ایک جیسا ہے کہتے ہیں دونوں برادر ہیں دونوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے بحری مینڈک یعنی آبی مینڈک اور خشکی کا مینڈک ان میں فرق یہ ہے کہ جو آبی مینڈک ہوتا ہے اس کے جو انگلیاں ہیں ہاتھ اور پاؤں کی ان میں جھلی ہوگی درمیان میں اس میں پردہ تھا ہوگا اور جو خشکی کا مینڈک ہے اس کے انگلیاں میں ہاتھ کی اور پاؤں کی ان میں جھلی نہیں ہوگی بھئی کہتے ہیں اور آبی مینڈک اور خشکی کا مینڈک سوان برابر ہیں اور کہا گیا ہے خشکی والا مینڈک کو فاسد کر دے گا ان چیزوں کو کس وجہ سے خون کے پائے جانے کی وجہ سے اور مادن کے نہ ہونے کی وجہ سے تو خشکی کا مینڈک کیا کر دے گا فاسد کر دے گا اور وہ جو پانی میں رہتا ہے بھئی پانی میں رہنے والا کس کو کہیں گے کہتے ہیں بتلائیں گے آپ کو جس کی نسل بھی پانی میں ہوتی ہے یعنی انڈے بچے وغیرہ کس میں ہوتے ہیں پانی ہی میں اور وہ زندگی بھی کس میں گزارتا ہے ٹھکانہ بھی کہاں ہے پانی میں تو اس کو کہیں گے ما یعیشو فیل ما وہ چیز جو پانی میں زندگی گزارتی ہے اور اگر انڈے وغیرہ کشکی پر ہوتے ہیں اور زندگی صرف کس میں گزارتا ہے پانی میں اس کو ما یعیشو فیل ما نہیں کہیں گے کہتے ہیں وہ ما یعیشو فیل ما اور وہ چیز جو پانی میں رہتی ہے زندگی گزارتی ہے ما وہ چیز ہے وہ جانور ہے یقونو توالدوہو ومسواہو فیل ما توالد کہتے ہیں نسل بڑھانا یعنی انڈے بچے وغیرہ ہونا جن کا توالد جن کی نسل بھی جو ہے بڑھتی ہے ومسواہو اور ان کا ٹھکانا بھی ہوتا ہے فیل ما کس میں پانی کہ ان کی نسل بھی بڑھتی ہے اور ٹھکانا بھی ہے پانی میں ومائی المعاشدون مائی المولدی مخصدون اور معاش بھئی یاد رکھیں معاش کہتے ہیں روزی کو روزی یعنی کھانے پینے کا سامان کرنا کھانے پینے کا بندوبست کرنا تو مائی المعاش وہ جانور جو پانی کے اندر کھانا پینا ان کا ہوتا ہے وہاں سے وہ روزی حاصل کرتے ہیں بھئی تو وہ جانور جو مائی المعاش ہیں دونہ مائی المولدی لیکن مائی المولد نہیں یعنی ان کی پیدائش وغیرہ پانی میں نہیں ہوتی ان کی نسل وغیرہ پانی میں نہیں ہوتی نسل تو زمین پر لیکن روزی وغیرہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں پانی سے حاصل کرتے ہیں جیسے بطخ وغیرہ بھئی جیسے کیا ہے جیسے بطخ ہے یہ ان کے بارے میں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں مفسدن یہ کیا ہیں مفسد ہیں یہ پانی کو فاسد کرنے والے ہیں یعنی اگر یہ پانی میں مر جائیں گے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا فاسد یعنی نجس ہو جائے گا بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی